یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے آج بھی دنیا غدار کے نام سے جانتی ہے آج سے تقریباً دو سو چونسٹھ سال پہلے اس شخص نے ایک ایسا کارنامان جام دیا تھا جس نے ہندوستان کو دو سو سالوں تک انگریزوں کا غلام بنا دیا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اس غدار کی جسے تاریخ میر جعفر کے نام سے جانتی ہے جعفر علی خان سن ناف سید احمد نجفی جو ایک عرب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا ان دنوں بنگال کے نواب علی وردی خان تھے اور میر جعفر نے انہی کی دور میں بنگالی فوج میں ایک سپاہی کی نوکری شروع کی تھی میر جعفر نے سن سترہ سو اکتالیس کو علی وردی خان کے بھتیجے شوکت جنگ کو ایک حملے سے بچایا تھا جس بنا پہ وہ نواب علی وردی خان کے قریب آ گیا تھا اور نواب علی وردی خان اور میر جعفر کے درمیان رشتہ اور بھی مضبوط تب ہوا جب سن سترہ سو چھالیس میں مراتھاؤں کو شکست دی تھی اس دوران بنگال کے نواب علی وردی خان نے میر جعفر کو اپنی بہن شاہ خانم بیع کر دی اس کے بعد اب میر جعفر بنگال کے فوج کے سپاہ سالار تھے لیکن میر جعفر اپنے محسن نواب علی وردی خان سے وفادار نہیں تھا اسی لیے میر جعفر نے راج محل کے فوجدار یعنی سیکورٹی ہیڈ عطا اللہ سے نواب علی وردی خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا لیکن میر جعفر اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو پایا کیونکہ اس سے پہلے نواب علی وردی خان کسی بیماری کے باعث سترہ سو چھپن میں انتقال کر گئے نواب علی وردی خان کے بعد ان کے تئیس سالہ نوا سے سراجد دولہ کو نیا نواب مقرر کیا گیا نواب سراجد دولہ ایک نیک انسان تھے لیکن میر جعفر کی سوچ صرف تخت حاصل کرنے پر ہیٹ کی ہوئی تھی اور وہ تخت حاصل کرنے کے لیے بس کسی موقع کی تلاش میں ہی تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو کلکتہ میں ایک مخصوص جگہ ملی ہوئی تھی تاکہ وہ اپنی تجارت اور مال کی حفاظت کر سکے لیکن انگریز اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے اور وہاں پر خفیہ طور پر اپنی آرمی بڑھا رہے تھے اس بات سے نواب سراجد دولہ ناخوش تھا اس لیے نواب سراجد دولہ نے متعد انگریز فوجیوں کو گرفتار بھی کیا اس عمل سے انگریز اور سراج نواب دولہ کے درمیان شدید کشیدگی بڑھ گئی تھی جو بعد میں جنگ کی صورت اختیار کر گئی وہ جنگ جسے تاریخ میں بیٹل آف پلیسی بھی کہا جاتا ہے اس جنگ سے تقریباً ایک ماہ پہلے فرسٹ مئی سترہ سو ستاون کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کلکتہ میں ایک خفیہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں نواب سراجد دولہ کے سپہ سالار میر جعفر کی ملاقات لیفٹیننٹ کرنن روبرٹ کلائیوز سے ہوتی ہے جو میر جعفر کو انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کہتا ہے جسا کہ میر جعفر پہلے سے ہی نواب سراجد دولہ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تو بلا ججک وہ انگریز لیفٹیننٹ سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور بدلے میں میر جعفر کو نواب آف بنگال بنانے کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے آخر کار 23 جون 1757 کو انگریز اور بنگال کے نواب سراجد دولہ کی فوج کے درمیان جنگ شروع ہوئی اس جنگ میں نواب سراجد دولہ کے پاس پچاس ہزار مسلح فوج تھی جبکہ دوسری طرف روبرٹ کلائیوز کی صرف تین ہزار کی فوج تھی اتنی مسلح فوج کے باوجود نواب سراجد دولہ یہ جنگ ہار گئے پلیسی کے مقام پر ہونے والی اس جنگ نے ہندوستان کو اگلے دو سو سالوں تک انگریزوں کا غلام بنا دیا اس کی وجہ صرف و صرف ایک شخص میر جعفر کی غداری تھی کیونکہ جنگ والے دن میر جعفر نے اپنی فوج کو جنگ لڑنے سے روک لیا تھا اور جنگ شروع ہونے سے قبل نواب سراجد دولہ کے کچھ خاص لوگوں نے میر جعفر کی نیت کے بارے میں نواب کو باخبر کر دیا تھا اور اسی لیے جنگ سے قبل نواب سراجد دولہ نے اپنی پگڑی اتار کر میر جعفر کے قدموں میں رکھ دی اور قرآن پاک پر قسم لیا تھا کہ تم بنگال کی بقا کے لیے لڑو گے مگر نمک حرام میر جعفر نے وہی کیا جو وہ پہلے انگریزوں کے ساتھ تے کر چکا تھا آخر کار یہ جنگ ایک غدار کی وجہ سے انگریز جیت گئے اس کے بعد نواب سراجد دولہ اور اس کی فیملی کو قتل بھی کیا گیا اور میر جعفر کو دو جلائی سترہ سو ستاون کو بنگال کا کٹ پتلی نواب مقرر کیا گیا کیونکہ میر جعفر کے نواب بننے کے بعد انگریزوں نے بنگال کا سارا خزانہ لوٹ لیا تھا اور انگریز سرکار کی مانگیں بڑھتی گئیں جو میر جعفر پورا نہیں کر پا رہا تھا اور پھر سترہ سو اٹھاون میں میر جعفر نے انگریزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ڈچ باشندوں سے ہاتھ ملا لیا جس کا پتہ انگریزوں کو چل چکا تھا اور انگریزوں کی جوابی کروائی میں ڈچ باشندوں کو چنچ سورہ کے مقام پر شکست دی گئی اور پھر سترہ سو ساٹھ میں میر جعفر کو ہٹا کر میر جعفر کے ہی داماد میر قاسم کو نواب بنا لیا گیا اس دوران میر جعفر انگریزوں کو منانے کی بھرپور کوششیں کرتا رہا آخر کار سترہ سو تریسٹھ میں دوبارہ بنگال کا نواب مقرر کیا گیا اور پھر اپنی موت تک یعنی سترہ سو پینسٹھ تک بنگال کا نواب رہا اور میر جعفر کے انتقال کے بعد اس کو جفر گنج مرشد آباد میں دفن کیا گیا اور آج بھی بھارتی ریاست ویسٹ بنگال میں ایک قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں جس کا نام یونسکو کی ڈاکومنٹس میں ٹریٹرز گیٹ ہے یہ وہی محلحے جہاں میر جعفر رہا کرتا تھا اس نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز بھی میر جعفر کو ایک گدار ہی سمجھتے تھے تو دوستو میر جعفر کی زندگی کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا شکریہ